ایم مووی ایکسپلین اور ٹوک آپ کا سواگت کرتا ہے مووی شروع ہوتے ہی ایک چھوٹی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو بھاگتے بھاگتے لوڑ پر بےہوس ہو جاتی ہے جس کا نام گلیسی ہوتا ہے یہاں سے سین کٹ ہوتا ہے آٹھ سال بعد ہم گلیسی کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں ہوتی ہے پل اس کے پیچھے ایک کتہ بھاگنے لگتا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے جال کی دوسری طلف چلی جاتی ہے اسے وہاں ایک گن ملتی ہے لیکن وہاں ایک بوڑا آدمی ہوتا ہے وہ اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے اور گلیسی اس ٹریننگ میں فیل ہو جاتی ہے اس آدمی کا نام نورمن ہوتا ہے وہ ایک لیٹائل نیوی اوفیسل ہوتا ہے نورمن کی آنکھیں کمجور ہوتی ہیں نورمن کو گلیسی لوڑ پر پڑی ملتی ہے وہ اسے اپنے گھر لے کر آ جاتا ہے کیونکہ گلیسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے موم ڈیڈ کی موت ہو جاتی ہے نورمن گلیسی کو کبھی گھر سے باہل نہیں جانے دیتا بل گلیسی نورمن سے ہمیسا نالاج لہتی ہے وہ اسے گھر سے باہل جانے نہیں دیتے کیونکہ گلیسی بھی دوسرے بچوں کی طرح اسکول جانا چاہتی ہے پھر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک لینجل ہوتی ہے وہ نورمن سے گلیسی کے بالے میں بولتی ہے تم ہمیسا اسے قید کر کے نہیں لگ سکتے اسے بھی باہل جانا چاہیے گلیسی ان دونوں کی بات سن رہی ہوتی ہے اور نورمن گلیسی کو جانے کو کہہ دیتا ہے گلیسی اور وہ لڑکی سہل کی طلب چلے جاتے ہیں پر گلیسی کو پتہ ہوتا ہے اس کے موم ڈیڈ مل چکے ہیں اسے اپنے موم کی بہت یاد آتی ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی گلیسی کو اس کے موم کے گھر لے جاتی ہے وہ گھر پولی تلے جل چکا ہوتا ہے وہاں گلیسی کی موم کی سمادی ہوتی ہے پر گلیسی کو وہاں کسی کی آواز جاتی ہے اور گلیسی وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر ہم ایک نیوز میں ڈوکٹر تھومس نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جس پر لوگوں کے آلگنز بیچنے کا الجام ہوتا ہے وہ جیل سے بھاگ چکا ہوتا ہے اور پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے گلیسی باتروم میں ہوتی ہے اسے وہاں ایک لائن نام کا آدمی گلیسی کو گھور رہا ہوتا ہے وہ گلیسی کے پاس آتا ہے پر وہاں گلیسی کا کتہ لائن کو بھوکنے لگتا ہے اور گلیسی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے پر لائن اسے اب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں اس لات لوڈ پر لائن اپنے دوستوں کے ساتھ اس لڑکی کو ملتا ہے وہ انہیں لاستہ چھوڑنے کو کہتی ہے پر لائن اس کی بات نہیں سنتا اور وہ لڑکی اسے اپنی گن دکھاتی ہے لائن اپنی گاڑی راستے سے ہٹاتا ہے پل جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے لائن کا ساتھی اس لڑکی کے سلپل ہتوڑی مالتا ہے جس کی وجہ سے وہ مل جاتی ہے نورمل گلیسی کو گھر پر ہی پڑاتا ہے وہ اسے اسکول جانے نہیں دیتا پل گلیسی دوسرے بچوں کی طرح اسکول جانا چاہتی ہے پل نورمل اپنی ایک بیٹی پہلے سے ہی کھو چکا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا گلیسی بھی اسے چھوڑ کر چلی جائے اس لات لائن کے ساتھی نورمل کے کتے کو مال دیتے ہیں نورمل اپنے کتے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے پل اس کے گھر میں لائن کے ساتھی ڈویک اور جم آ جاتے ہیں لیکن نورمل ان دونوں کو دیکھ نہیں پاتا کیونکہ اس کی نجل کمجل ہوتی ہے اور گلیسی گھر میں اکیلی ہوتی ہے پل گلیسی کو پتا چل جاتا ہے ان کے گھر میں کوئی گھوچ چکا ہے وہ ان دونوں کو دیکھ کر چھپ جاتی ہے وہ لوگ گلیسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ادھر نورمل کو اپنا کتہ ملا ہوا ملتا ہے اسے کسی نے گولی ماری ہوئی ہوتی ہے نورمل سمجھ جاتا ہے ان کے گھر میں کوئی گھوچ چکا ہے لیکن گلیسی کو جم دیکھ لیتا ہے پل نورمل اسے پکڑ لیتا ہے اور جم نورمل کے ہاتھ پر ہتوڑی مال دیتا ہے اور گلیسی وہاں سے بھاگ جاتی ہے پل گلیسی کو ڈوک دیکھ لیتا ہے گلیسی بیسمنٹ میں ایک الوالی ہوتی ہے وہ اس کے اندر چھپ جاتی ہے وہ اسے اندر سے لوگ کر لیتی ہے اور نورمل وہاں سے بھاگ جاتا ہے نورمن کے کندے پر چوٹ لگی ہوتی ہے لیکن لائن کے آدمی نورمن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب ہی جم کو وہاں گولی چلنے کی آواز آتی ہے وہ جاکل دیکھتا ہے نورمن نے اس کے ساتھی کے موں کو چپکا دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے سانس نہیں آتا اور جم اس کے موں میں چھید کر دیتا ہے جس سے وہ سانس لے سکے جم کو وہاں کچھ بیچس ملتے ہیں جو کی نیوی کے ہوتے ہیں ادھر ڈویک گلیسی کو باہر نکالنے کے لئے اس کی اروالی میں پانی بھل دیتا ہے پر جیسے ہی جم گھر میں آتا ہے وہ نورمر کو بیسمنٹ میں دیکھتے ہیں جہاں ڈویک اور گلیسی ہوتے ہیں وہ دلواجہ لوکل دیتا ہے ڈویک کو پتا ہوتا ہے نورمر وہیں پر ہے وہ بجلی کے تال کو گلیسی کی اروالی میں لٹکا دیتا ہے ڈویک نورمر کو باہر آنے کو کہتا ہے نہیں تو وہ اس لڑکی کو مال دے گا نورمر ڈویک کے پاس گیس سلنڈل پھیک دیتا ہے اس میں سے گیس نکل رہی ہوتی ہے پر نورمر کو ڈویک کے چلنے کی آواج آتی ہے ان دونوں کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے اور گلیسی کی الوالی میں پانی بھلنے لگتا ہے وہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں پر اس بجلی کی وجہ سے وہاں آگ لگ جاتی ہے اور ڈویک جل کر مل جاتا ہے پھر ہم لائن کو دیکھتے ہیں اور گلیسی پانی میں ڈوک جاتی ہے پر نورمر اس الوالی کو کھول دیتا ہے وہ اسے باہر نکال لیتا ہے لائن اپنے ساتھیوں سے اس لڑکی کے بالے میں پوچھتا ہے ان لوگوں کو وہاں ڈویک کی بوڈی ملتی ہے جو جل کر مل چکا ہوتا ہے نورمر اور گلیسی بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پر لائن کو پتا ہوتا ہے وہ ان کے آس پاس ہیں وہ گلیسی سے بات کرتا ہے لائن بولتا ہے اسے ڈلنے کی جلویت نہیں ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا پر بو نورمر کے بالے میں کچھ نہیں جانتی وہ کون ہے لائن نورمر کے بالے میں کچھ ایسا جانتا ہے نورمر نہیں چاہتا اس کے بالے میں گلیسی کو پتا چلے پر بو بولنے والا ہوتا ہے اور نورمر لائن کے سامنے آ جاتا ہے ان دونوں کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے وہ نورمر کو نیچے گلا دیتے ہیں وہ گلیسی کو بھی پکڑ لیتے ہیں لائن گلیسی کو بتاتا ہے وہ اس کا ڈیڈ ہے جب ان کے گھر میں آگ لگی تھی پولیس نے اسے جیل میں بند کل دیا تھا آٹھ سال تک پولیس کو لگا تھا وہ آگ اس نے لگائی ہے اور بعد میں وہ نورمن کو مل جاتی ہے جس کی وجہ سے لائن نورمن کو مالنا چاہتا ہے وہ نورمن کو مالنے والا ہوتا ہے پل نورمن وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ گلیسی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں پل نورمن ان میں سے ایک آدمی کو مال دیتا ہے وہ گلیسی کو گھر کے اندر لے جاتا ہے ان لوگوں کو اپنے ساتھی کی بوڈی ملتی ہے جو مل چکا ہوتا ہے پل نورمن کو مالنا چاہتا ہے وہ نورمن کے پیچھے اپنا کتہ چھوڑ دیتا ہے نورمن گلیسی کو یہاں سے بھاگ جانے کو کہتا ہے گلیسی اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے اور وہ کتہ نورمن کے پاس ہوتا ہے گلیسی گھر سے باہر آ جاتی ہے پل ان میں سے ایک آدمی گلیسی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے بے ہوس کل کے گاڑی میں لیٹا دیتے ہیں لائن کو لگتا ہے اس کا کتہ مل چکا ہے وہ لوگ اس کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں لیکن نورمن اس کتے کو بچا لیتا ہے وہ دونوں اس گھر سے باہر آ جاتے ہیں لائن اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے آ جاتا ہے پھر ہم گلیسی کو دیکھتے ہیں لائن اس سے بولتا ہے اسے ڈلنے کی جلوت نہیں ہے اب وہ آجاد ہے وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے پھر گلیسی کو اپنے ڈیڈ پر یقین نہیں ہے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن وہاں لائن کے ساتھی بھی ہوتی ہیں جن میں ڈوکٹل تھومس بھی ہوتا ہے جسے پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے گلیسی جب جانے لگتی ہے اسے کسی اولت کی آواج آتی ہے وہ دیکھتی ہے وہ اولت اور کوئی نہیں اس کی موم ہوتی ہیں جو جندہ ہوتی ہیں وہ اپنی موم کو پا کر بہت خوص ہوتی ہے گلیسی اپنی موم سے بات کر رہی ہوتی ہے گلیسی کو ان لوگوں نے ان کے پرانے گھل میں دیکھا تھا جہاں گلیسی کی موم کی سمادی بنی ہوتی ہے پھر گلیسی پوچھتی ہے ان کے گھل میں آگ کیسے لگی اس کی موم بتاتی ہے وہ بیسمنٹ میں نسے کا سامان بنا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھل میں آگ لگ جاتی ہے اس کیمیکل کی وجہ سے گلیسی کی موم کا دل خلاب ہو جاتا ہے اسے جندہ لہینے کے لیے گلیسی کا دل چاہیے گلیسی کے موم ڈیڈ آٹھ سال تک جیل میں بند ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر میں نسے کا سامان بنایا کرتے تھے وہ گلیسی کا اوپلیسن کرنا چاہتے ہیں تاکہ لائن اپنی بائیف کو بچا سکے وہ گلیسی کو بے ہوس کل دیتے ہیں ادھر نورمل کا گھر جل چکا ہوتا ہے نورمل کو وہاں گاڑی میں اس لڑکی کی بوڈی ملتی ہے جو مل چکی ہوتی ہے نورمل ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ لائن کے کتے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ لوگ گلیسی کا اوپلیسن کرنے والے ہوتے ہیں پھل ان میں سے ایک آدمی نہیں چاہتا وہ اس لڑکی کا اوپلیسن کریں پھل جم بولتا ہے ہمیں اس کا دل چاہیے کیونکہ لائن کی بائیف ہی اس نسے کے سامان کو بنا سکتی ہے وہ ڈوکٹل اس کا اوپلیسن کرنے والا ہوتا ہے پھل وہاں لائٹ بھاگ جاتی ہے وہ سب چوک جاتے ہیں لائن کو وہاں اپنا کتہ دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے نورمل وہاں آ چکا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو اسے ڈھونڈنے کو کہتا ہے جم لائٹ چیک کرنے کے لئے جاتا ہے پھل وہاں نورمل اس پھل حملہ کر دیتا ہے ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے اور نورمل جم کو مال دیتا ہے وہاں اور لوگ بھی آ جاتے ہیں وہاں نورمل اور جم کو وہ لوگ پڑا ہوا دیکھتے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے جم نے نورمل کو مال دیا ہے پھل وہ جیسے ہی نورمل کے پاس جاتے ہیں نورمل ان سب کی آواج سن کر ان سب کو گولی مال دیتا ہے پھل وہاں ایک آدمی بچ جاتا ہے وہ نورمل سے بات کرتا ہے وہ نہیں چاہتا وہ اس لڑکی کا اوپلیسن کرے وہ نورمل کو اوپل جانے کا لاستہ بتا دیتا ہے ادھر ڈوکٹر تھومس لائن سے بولتا ہے وہ بینہ لائٹ کے اوپلیسن نہیں کل سکتا وہ وہاں سے جانے لگتا ہے پھل لائن اسے گولی مال دیتا ہے وہ اپنی بائی فل گلیسی کو وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے پھل نورمل وہاں دھواں پھیلا دیتا ہے لائن وہاں گولیاں چلانے لگتا ہے اسے وہاں کچھ نہیں دیکھتا لونمن اور لائن کے پیچ لڑائی ہونے لگتی ہے پھل لائن کی ایک گولی اس کی وائف کو لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مل جاتی ہے اور گلیسی اپنی موم سے بندی ہوتی ہے اس کی موم ایک دیوار سے لٹک جاتی ہے پھل گلیسی اپنی موم کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے اور نورمل لائن کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے اسے لگتا ہے لائن مل چکا ہے پھل وہ نورمل کو چاکو مال دیتا ہے وہ اس کا گلہ کاٹنے والا ہوتا ہے لیکن گلیسی لائن کو چاکو مال دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ مل جاتا ہے پل نورمل کی بھی موت ہو جاتی ہے اور یہ مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سسکلائب کرنا نہ بھولیں